السلام علیکم تیکٹانکس آف میڈوشانک ریجز تیکٹانکس آف میڈوشانک ریجز ہم نے یہ پڑھاتا کہ میڈوشانک ریجز جو ہے وہ کس طرح سے بنتی ہے ریج شیپ کس طرح سے وہ لے لیتی ہے اور اس کے علاوہ فاسٹ ریجز لو ریجز اور ان سے ریلیٹڈ جو فیچرز تھے ان کے بارے میں دیکھا اور سب سے امپارٹنٹ یہ کہ جو میڈوشانک ریجز ہے ان کی اگر ہم سب سرفیس کرسکشن میں دیکھیں تو سکس ٹو ٹن کلومیٹر ہمارے پاس اپر کرسپ میں پانچ لیئرز بنتے ہیں پھر لور اندرسپ میں ہمارے پاس دو لیئر ہے لور پارٹ اور اپر پارٹ میں یہ ڈیوائیڈ ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے that is پیسیو مارجن اور مدوشانک ریجز جس طرح سے امرج ہوتی ہے جس طرح سے بنتی ہے it is similar to ریفٹنگ پروسس کے سب سے پہلے ہمارے پاس ریفٹنگ میں یا ایکسٹینشنل ٹیکانکس میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹینینٹل لیٹل سفیر جو ہے وہ سٹریچ ہو جاتا ہے اور ٹو 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 ٹائمز اٹس اوریجنل نے جب اس کی سٹریچنگ ہو جاتی ہے پھر ایوینجوالی یہ بریک ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک سٹریٹنگ سنٹر یا مدوشانک ریج جو ہے وہ پیرباد میں بنتی ہے تو یہ جو پورا پروسس ہے یہ ریفٹ ریفٹ ٹرانزیشن کے لاتا ہے اب بیسیو مارجن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیو مارجن میں ہم دیکھتے ہیں بیسیو مارجن میں ہمارے پاس ایٹلانٹ اور انڈیا اوکشن ان میں ہمارے پاس ان دہ میڈل میں ابیسل پلین ہمارے پاس ینگر اوشیانک کرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اور ایکسٹینشنل سٹریسز جو ہے وہ کنٹینیوز ہوتی ہیں اوے فرام ایچ ادر ہوتی ہیں تو جو جو جنگ اوشیانک کرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کی مومنٹ اوے فرام دا ریج ایکسس ہوتی ہیں یا جو ٹرک ہے ان سے اوے فرام ایچ ایکسس ہے تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی مومنٹ اوے فرام ایچ ایکسس ہے تو مارل لیٹو سپیئر اور اب آپ کے پاس یہاں سے جو میڈو شان اکریجس کا جو پانچ لستے وہ آپ کے پاس اس کوششن میں ہوں گے یہ ہمارے پاس انسفر کوششن ہوگا ہے یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ انسفر ڈائرکلی ان کنٹیکٹ ہوتا ہے جہاں سے ایرپشن ہوتی ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیلیجک سیٹی کی لیئر پھر اس کے پاس پیلو بیسارٹ کی لیئر پھر پیٹڈ ڈائک کی لیئر گیبرو کی لیئر پھر اس کی نیچے جہاں نیا اوشیانک ہمارے پاس بنتا ہے کنٹینیوسلی ایرپشن ہوتی رہتی ہے اور ایرپشن جو ہوتی ہے تو نیا اوشیانک رس بنتا ہے اور وہ اوے مومنٹ کرتا ہے ریج ایکسز اور جب یہ کانٹینینٹل کوسٹ لینگ کے پاس پہنچتا ہے تو یہ تقریباً اولڈ ہو جکا ہوتا ہے اب ہم ایمیجن کرتے ہیں پیسیو مارجن میں کہ پیسیو مارجن میں کیا ہوگا یا پیسیو مارجن کیا ہوتے ہیں اس نوٹیڈ اولیر جیولوجس ڈسٹینگویش بکین ٹو بیسک ٹائپ آف کانٹینینٹل مارجنس دو بیسک ٹائپ کی کانٹینینٹل مارجن ایکٹیو مارجنس اور پیسیو مارجنس اس کو سمجھنے سے پہلے ریفٹنگ کا سیناریو میں نے بتایا کہ ریفٹنگ بھی دو طرح کی تھی ہمارے پاس سکسیسفل ریفٹنگ تھی ایکٹیو ریفٹنگ اور دوسری ایکٹیو ریفٹنگ تھی ایکٹیو ریفٹنگ تھی سکسیسفل ریفٹنگ اور ایکٹیو ریفٹنگ یہ تقریباً سیم ہے کیونکہ ہمارے پاس اس میں سپلٹنگ ہوتی ہیں کانٹینینٹس پھر ایکٹیو ریفٹنگ میں ہم نے یہ دیکھ رہا تھا یا انسکسیسفل ریفٹنگ میں کہ ہمارے پاس ایک سمال ڈیوریشن کے لیے کنوکشنل سل یہاں پہ آپریٹ ہوتا ہے پھر وہ کنوکشنل سل جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اوپر اس کے اوپر جو ہے اس ایریا کی اوپر ہمارے پاس نارمل فالٹنگ یا جو ہارس ان گریبن جو ہے وہ بنتی ہے ریفٹنگ توڑے سی ہو جاتی ہے لیکن سپلٹنگ اس میں نہیں ہوتی اب کہتے ہیں کہ جو گلوبلی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس مارجنس جو ہے دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں ایک ہمارے پاس اکٹیو مارجنس جہاں پہ نارملی ہمارے پاس سیبڈکشن شہ رہی ہوتی ہے یا پھر یہ پاری اگرامبچ جہاں پہ سیبڈکشن ہو رہی ہوتی ہے یا پھر ٹرانس فالٹنگ ہو رہی ہوتے ہیں تو یہ مارجنس جو کہ سائز میں کے لیے اکٹیوال ہوتے ہیں جہاں پہ کنٹنیوزrist لافق جنریٹ ہوتے ہیں یہ مارجنس جو ہے یہ اکٹیو مارجنس اس کے مقابلے میں پیسیو مارجنس کیا ہوں گے ایکٹیو مارجنس وہ مارجنس ہے جو که کونسائیٹ کرتے ہیں بتاکیو مارجنس اور ترانسفارم فالڈیگ یہاں پہ جو که وہ مارجنس دوسری طرح ہم یہ ڈیفائنڈ کرسکتے ہیں وہ مارجنس جو که سائزمکلی ایکٹیو ہے وہ کنٹینٹر مارجنس کے لپے ہیں اوریز آر ایکچوالی تیٹ بانڈریز ایکٹیو مارجنس جو ہی ہمارے پاس دیارت ہے ہم دیکھیں گے اس کو جبکہ اس کے مقابلے میں پیسیو مارچنز ہمارے پاس پلیٹ بانڈری نہیں ہوتی یہ جو مارچن ہے یہ ہمارے پاس پلیٹ بانڈری نہیں ہے پلیٹس جو ہے اس کے یہاں پہ گزر رہی ہیں جہاں پہ جو ویسٹرن پارٹ سیزمکی پیسیو مارچنز یہ ہمارے پاس پلیٹ پانڈری نہیں ہے کہ ہاں پہ اکپیٹس ہر نہیں آئیں گی اور اس کے سیزمکی پیسیو مارچنز پیسیو مارچنز ڈیویلپ ڈیویلپ پیسیو مارچنز ڈیویلپ پیسیو مارچن زیمانہ اب ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہمارا میڈو شانک ریج جو تھی وہ پہلے یہاں پہ اپنے لگا پروسس ہو رہا تھا کمیٹس نہ سیلز اور اپنے لگا جیسے یہ میڈو شانک ریج یہاں پہ پہ آتا اور میڈو شانک ریج جب آوے فرم ریج ایک دور گیا تو وہ اکڑ ہوا ہونے کی وجہ سے جو لیتوسفیر اپر کرسٹ ہے وہ تھوڑا سا سنک ہوا ہے اور ہمارا نارمل فالٹ سسٹم جو ہے وہ بنے گا تو یہ جو پیسے امارجن ہے پیسے امارجن جتنے اوے ہوتا جائے گا کانٹینینٹل پوست رائن کا بارڈ ہوگا یہ جتنا اوے فرم دو ونڈ ہو جائے گا یہ سیزمیکلی انیکٹیو ہوگا اور بسیکلی پیسے امارجن جو ہیشہی ریمین آہ اولڈر آہ پیسے امارجن کے دور گیا جرے ہیتا ۔ مطلب بہت وقت پہلے جی جہاں میڈ اوشانک ریج اس کا پارٹ رہے ہیں ایسرن اینڈ گلپ مارجن اف نارت امیرکا تو پریزن ڈے ایسرن اگزامپل کی پیسے او مارجن اف نارت امیرکا یہ ہمارے پاس پیسے او مارجن کی اگزامپل ہیں بلیٹ باوندریز یہاں پہ گزر رہی ہیں ایکٹو مارجن یہاں پہ ہیں اور اس کے دونوں سائٹ پہ جبکہ یہ جو پارڈ ہے نرد امریکہ کی گلت پارڈ اور اسٹرن جو مارچنز ہے وہ پیسے مارچن ہیں دی ایسٹرن مارچن آف ساؤت امریکہ ساؤت امریکہ فلیٹ جو ہے اس اسٹرن مارچن یہ مارچن ہے یہ ہمارے پاس پیسے مارچن ہے اور اس کے علاوہ بوت دی ایسٹرن اور دی ویسٹرن مارچن آف افریقہ دی ویسٹرن مارچن آف افریقہ کو اگر ہم دیکھیں اسٹرن اور ویسٹرن مارچن دونوں جو ہے ہمارے پاس پلیٹ بانڈریز نہیں ہے تو اسٹرن اینڈ ویسٹرن مارچن یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیونکہ پریزنٹ ہمارے پاس ریفٹنگ ہو رہی ہے تو اسٹرن اینڈ ویسٹرن پارڈ آف افریقہ ویسٹرن کوسٹ آف افریقہ ویسٹرن مارچن آف یورپ دی ویسٹرن ساؤڈرن اینڈ ایسٹرن مارچن آف اف اسٹریلیا ہمارے پاس اسٹریلیا کو اگر ہم دیکھیں تو اسٹریلیا کا پارڈ دونوں مارچن تقریبا سارے مارچن جو ہے وہ ہمارے پاس بسیوں مارچنز ہیں ویسٹرن مارچن آف اینڈ ٹارکٹی گا اور اس طرح جس طرح ایسٹریلیا تھا تو تقریبا تمام مارچن آف اینڈ ٹارکٹی گا یہ ہمارے پاس جو مارچن ہے کانٹینینٹل مارچن ہے یہ اصل میں پیسے مارچن ہے پیسے مارچن وہ مارچن ہے جو سائزن کے لئے انیکٹیو ہوتے ہیں جہاں پہ اجپکس وغیرہ نہیں آتی جو مطلب ایوال ہو چکے ہیں پرام ڈی اولڈر سپریڈ اوشانک ریجز اور اس کی پھر بعد میں سپریڈنگ سنٹر کی ایسے دریفٹنگ ہوئی ہوتی ہیں کانٹینینٹل کا پارٹ ہوتے ہیں جو کہ شو جو کی ریمینز ہے اب دی اولڈر ریفٹنگ اینڈر ریفٹنگ اینڈر پرانزیشن پر آر پرسس ونس دی دریفٹ فیز بگن دی ریفٹ ریلکس سجد دی کانٹینینٹل لیتوسکر انڈرلینگ اپسو مارچن ریجو سبسائید جب ہمارے پاس دریفٹ فیز جو ہے انیشیئیٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ چونکہ ینگر اوشیانک کرسٹ ہوتا ہے بنتا ہے وہ ریلیٹیولی کول ہوتا ہے وہ جب ایج اس کی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا سا سب سائٹ کرتا ہے جس طرح کہ ہم نے میٹ اوشیانک ریجیس میں بھی دیکھتا ہے اس کی وجہ سے ہی ہمارے پاس ریج شیف بن جاتا ہے کیونکہ لیٹوس فیر جو ہے تین کرسٹ ہے وہ ہمارے پاس سب سائٹ کرتا ہے نیچی جو اس کی فلویڈ ہے اس کی اوپر تو یہ جو سب سیڈنس ہے یہ سب سیڈنس اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ جب یہ پہلے بنتا ہے تو یہ ہارٹ ہوتا ہے ریفٹنگ کے جتنے قریب ہوتا ہے اتنا ہارٹ ہوتا ہے جب یہ ریچ ایکسل سے دور جاتا ہے تو یہ کول ہوتا ہے اور کول ہونے کی وجہ سے یہ دنس ہوتا ہے کرسٹلائزیشن ہوتی ہے دنس ہوتا ہے تو جب یہ دنس ہو جاتا ہے تو ریلی گولی یہ سب سائٹ کرتا ہے یا سنک کرتا ہے ڈوپتا ہے اس کولنگ ٹیکس پلیس دہ لیٹوس فیرک مانٹل تکنس جب ہمارے پاس یہ کول ہوتا ہے لیٹوس فیرک مانٹل کے ہے یہ ٹکنس بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے لیٹوس فیرک مانٹل کے جب ہمارے پاس ایسوسٹیٹک کمپنسیشن ایسوسٹیٹک کلیوریم جب ہمارے پاس ریچ ایکسل سے ریچ ایکسل میں ہمارے پاس ایرپشن ہو جاتی ہے والکینک ایرپشن پلو فیسال بن جاتا ہے تو یہاں پہ نیا اوشان کرسٹ جو ہے وہ دونوں سائٹ پہ پوش دیتا ہے جب یہ پوش دیتا ہے تو یہ جتنا وینٹ سے ایرپشن کے پارٹ سے دور ہوتا ہے تو یہ کول ہوتا ہے، کسٹلیزیشن ہوتی ہے تو جب یہ کول ہوتا ہے تو ریلیٹیوی ڈینس ہوتا رہتا ہے تو جب یہ جو اوشان کرسٹ یہاں پہ بنا پہلے ینگر تھا پھر وہ جتنا وینٹ سے دور آیا، اولڈر ہوا اولڈر ہونے کی وجہ سے یہ ڈینسر ہوا تو جب ڈنس ہوا تو نیچے اس کا اسٹینوسفیر ہے تو دونوں سائٹ پہ ریج ایکسس کی دونوں سائٹ پہ یہ جو لیتوسفیر ایک پارٹ ہے یا کرسٹ ہے یہ توڑا سا سینگ کر جاتا ہے سب سائٹ ہوتا ہے اور یہ جو پروسس ہے یہ ہمارے پاس ترمل سبسیٹنس کہلاتے ہیں ترمل سبسیٹنس افیکٹوالی ترمل سبسیٹنس آسپیس امارجن کرییٹس آسپیس ترمل سبسیٹنس آسپیس بیوزبے گاتی سے ان Personally تو یہ ترمل سبسیٹنس کی وجہ سے یہ جو ہے ایک پیسے امارجن ایک بیسن ٹائپ بن جاتا ہے اور جو کانٹیننٹس کی اوپر ریورز یا سٹریمز بلو کرتے ہیں وہ جب اپنے ساتھ سیڈیمنٹس لے کے آتی ہے وہ فل کرتی ہیں اوشن بیسن میں تو یہ زیادہ تر پیسے امارجن جو ہے یہ اوشن کئی پارٹ ہوتے ہیں تو اس میں فل کرتے ہیں اور یہ پیسے امارجن تو زیادہ تر پیسے امارجن بیسن بھی کہا جاتے ہیں کیونکہ یہ ریلیٹیولی ڈیپریسٹ ہوتا ہے ڈیپریشن میں ہوتا ہے بیسن ٹائپ ہوتا ہے اور کانٹیننٹ کے سیڈیمنٹ یہاں پر آکی ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے اور یہ جو سیڈیمنٹس اس کی اوپر فل کرتے ہیں تو یہ پیسے امارجن سیڈیمنٹری بیش کلاتے ہیں یہاں پہ ایک میجر انکنفرمیٹی ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے امارجن جو ہے وہ بنتا ہے اور اگنیس راگس ہوتے ہیں اور وہ جتنا آوے مومنٹ کا تیرج ایکسے سے تو راگس کی کمپوزیشن وہ سیم ہوتی ہیں پھر وہ جب کانٹیننٹس کے پاس آتا ہے کوسٹ لائنٹ کے پاس آتا ہے یہاں پہ آتا ہے تو یہاں پہ فار اگزام پہتا ہے تو یہاں پہ جو کانٹیننٹ سے ریو جا سیم فل کرتے ہیں وہ اس کی اوپر سیڈیمنٹس فل کرتے ہیں ڈیپاؤزٹ ہوتے ہیں نیچے اگنی اطرا سے اوپر سیڈیمنٹری پائل جو ہے ڈیپاؤزٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک جو انکنشر مجدگی سر تم پھولئے ہائے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوسٹ لائن ہوتا ہے کینٹیننٹل پارٹ ہوتا ہے کینٹیننٹل پارٹ سے جہاں تک اوشین کرنٹس جاتی ہے وہ شور لائن کلاتا ہے یا جو مین سی لیول ہوتا ہے وہ ہمارے پاس شور لائن ہوتا ہے وہ واتر سرفیس تو یہاں پہ ڈیلٹاز یا کوسٹل پلینز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہمارے پاس شلپل ریجن ہے جہاں تک اوشن کرنٹس جاتی ہے کانٹینینٹل شلپ کلاتا ہے اس کے بعد کانٹینینٹل شلپ سے یونی ہم ڈیپ وارٹر میں جاتے ہیں تو دا اوشن ہم مومنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کانٹینینٹل سلوپ آتا ہے کانٹینینٹل سلوپ کے بعد کانٹینینٹل رائز جو ہے ہمارے پاس ایک پارٹ ہے اور پھر اس کے بعد جو اوشن فلور ہے یا ڈیپ اوشن ہے تو اگر ہم کانٹینینٹس کو یاد رہے کہ الفلٹ ویگنر میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس ایویڈنس تھا کانٹینینٹل جو کانٹینینٹس کے شیپ ہے وہ تقریباً میچ کرتے ہیں لیکن پرفیٹلی میچ نہیں کرتے اس میں پھر بھی اگر ان دونوں کو افریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو اگر آپ منائیں تو یہ پرفیٹلی میچ نہیں کریں گی اس میں کچھ گیپس نظر آئیں گے تو بعد میں جو سائنٹسٹ آئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ گیپس اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایروزن وغیرہ یہاں پہ ہوئی ہے اور سیڈی میں جو ہے وہ بیسنس میں چلے گئے ہیں تو اگر آپ کانٹینینٹل رائز جو ہے ان کو میچ کریں مطلب کانٹینینٹل رائز کو ایوریج پوائنٹ لے اور کانٹینینٹس کو میچ کریں تو آپ کے پاس پرفیٹ میچ نظر آئے گا اور کانٹینینٹل رائز جو ہے ایوریج ڈیپٹ اس کی فور کلومیٹر ہیں تو فور کلومیٹر میں آپ کے پاس جو کانٹینینٹس ہے بینجا شیف جو ہے وہ پرفیٹلی میچ ہو جائے گا تو اس کی فیشیز یا سیڈیمنٹس کے بارے میں آپ انشاءاللہ سٹیڈیگرافی میں پڑھیں گے کہ یہاں پہ جو فیشیز ہے وہ بھی چینج ہوتی ہیں پھر ایزامپل یہاں پہ کورسر سیڈیمنٹس ہوتے ہیں پھر جتنا آپ اورشن کی طرف جاتے ہیں تو سیڈیمنٹس جو ہے فائنر ہوتے جاتے ہیں سینڈز ہوں گے یہاں پہ مد سٹون یا سلسٹون ہوگا پھر اس کے بعد اگر آپ ڈیپ اورشن میں جاتے ہیں تو شیل وغیرہ جو ہے وہ ڈیپ آزٹ ہوں گے یا پھر کاربونیٹس یا کمپلیکسز جو ہوتی ہیں کاربونیٹس کی وہ بنیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کانٹیننٹس سیڈیمنٹس وغیرہ آتے ہیں اور وہ اندیس پیسیو مارجن بیسن ڈیپ آزٹ ہوتے ہیں اور جو لیٹریچر تھا ان پری پلیٹ ٹکٹانک لیٹریچر اپیسیو مارجن سیڈیمنٹری بیچ جو پیسیو مارجن بیچ تھا جو بیسنس تھا جہاں بھی سیڈیمنٹ پائل یا سیڈیمنٹس ڈیپوزیشن ہو رہی تھی اس کو جیو سنکلائن ٹرم یو کیا جاتا اور جو پلیٹ ٹکٹانک لیٹریچر میں ہے جیو سنکلائن ان ٹرمز ور سب ڈیوائیڈڈ انٹو نیو جیو سنکلائن جیو سنکلائن بردہ ڈیوائیڈ رہا نیو جیو سنکلائن میں اور نیو جیو سنکلائن میں ہمارے پاس شیلو وارٹر فیشیز مطلب ہمارے پاس شیلو وارٹر فیشیز میں سینڈز اور سلٹ وغیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس شیلفل ریجن میں جو ڈیپوزیڈ ہوتے ہیں وہ جو بیسن تھا وہ جو سنکلائن تھا یا ویج دا اس کی اوپر جو ڈیپوزیشن ہوتی تھی شیلو وارٹر فیشیز کی یا گرینٹ کوس گرینٹ سیڈیمنٹ کی وہ میو جیو سنکلائن کے علاقہ تھا اور ایو جیو سنکلائن کنزسٹ آف ڈیپ وارٹر فیشیز اور جو ایو جیو سنکلائن تھا وہ ہمارے پاس اور جو سلوپ ہے یا بیسل پلین ہے وہاں پہ آکے جو فائن گرینٹ فیشیز ہیں وہ ڈیپوزیٹ ہوتے ہیں پہلے پری ٹکٹانک لیٹریچر پیسے ہمار جان بیسن جو ہے ان کے لیے جیو سنکلائنل ٹرم جو ہے وہ یوس کیا جاتے تھے جیو سنکلائنل اس پرزہ ڈیو جیو سنکلائنل یہاں تک جو آپ کے پاس شیلو وارٹر فیشیز یا خوف جیو سنکلائنل کی دی پزیشن ہوتے تھی تو وہ میو جیو سنکلائن کے لیا دیتے اور ان در کانٹینینل سلوپ اور رائز ان دیپ اوشن جو آپ کے پاس فیشیز یا فائن گرینٹ سنکلائنل کی دی پزیشن ہوتے تھی وہ ہمارے پاس ایو جیو سنکلائن کی لیا دیتے پیسے اور مارجن بیسن اور ٹپکلی سنگلائنل سرائک سب بیسن سپریٹل بائی بیسمنٹ ہائی سیڈیمیٹ سے ستینر اور بیسمنٹ ہائی بیسیو مارجن بیسن جو ہے وہ ٹیپیکلی ہمارے پاس مطلب پکٹس فارم میں ہوتے ہیں بیسن جو ہے وہ آپ کے پاس اگر سٹرائپ میں اگر آپ دیکھیں بیسیو مارجن بیسن کو تو آپ کے پاس یہاں پہ بیسن ہوگا پھر ایک رائز آئے گا پھر اگر بیسن ہوگا پھر رائز آئے گا پھر بیسن ہوگا تو اس طرح ڈسکریٹ پکٹس فارم میں آپ کے پاس بیسیو مارجن میں اگر ایلانگ سٹرائک آپ کو دیکھیں تو آپ کے پاس بیسن ہوں گے انڈویجوال سب بیسن پروبیلی کا ریسپانٹ پر ڈسکریٹ ریپ سیکمنٹ آپ کے پاس جو بیسن ہے یہاں پہ بیسن جو ہے وہ وہ پرانے جو ریپ سیکمنٹ ہے جو کہ ڈامیننٹلی ڈپ کر رہے تھے نارمل فارٹ بنا رہے تھے وہ آپ کے پاس یہاں پہ بیسن بنائیں گے انڈویجوال سیکمنٹ آپ کے پاس انڈویجوال ایک ریپ سیکمنٹ جو ہے اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک ریپ سیکمنٹ ہے یہ ریپ سیکمنٹ جو ہے یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بعد میں آکے پہ ایک پیسے مارجن بنے گا یہ جو ریپ سیکمنٹ ہے یہ ایک پیکج یا بیسکریٹ پیکج جائے گا سب بیسن کا اور یہ جو ٹرانسفارم فارٹ ہے یہ ہمارے پاس ہائی ہوگا وائل ڈا ہائی کرسپانٹ تو ٹرانسفارم فارٹ ہے چونکہ یہ ہمارے پاس ٹرانسفارم فارٹ ہے ریپ سیکمنٹ ہوتے ہیں ریپ سیکمنٹ ہیں وہ انٹرلنگٹ ہوتے ہیں یا وائل ڈا ایک ایک پاموڈیشن زون میں ٹرانسفارم فارٹ ہوتے ہیں تو ریپ سیکمنٹ ہمارے پاس پیکجیجوز باسن انڈویجو جو ٹرانسمنٹی ٹرلنگل دیکھ کرے گئے اور نارمل فارڈ جہاں پہ ہوگی سی شیفٹ جس کی ہے اور جو ہمارے پاس ایریشن زونز ہیں وہ ہمارے پاس بیسمنٹ ہائی بنائے گی اور یہ جو سب بیسمنز ہوں گے یہ سپریٹ ہوں گے ایک جسرے سے بیسمنٹ ہائی کی ضرور note that loading by sediment caused the floor of the basement to sink even more than it would be no sediment was present سپیسیفیکلی تو کہتا ہے کہ جو سیڈیمنٹ ہمارے پاس کنٹینیویسلی آرہے ہیں from the continental side by rivers and streams وہ اس کی اوپر filling ہو رہی ہیں deposition ہو رہی ہیں اور وہ further overburden load بنا رہی ہیں اور یہ جو لوڈ ہے یہ جو بیسن ہے اس کو further sink کرے گی سبسائید کرے گی specifically the weight of 1 km of sediment causes the floor of the basement to sink of about 0.3 km اتنا overburden load اگر for example 1 km کی اس بیسن کی اوپر deposition ہوتی ہیں سیڈیمنٹ کی تو وہ تقریباً one third of its column وہ سبسائید کرے گا مطلب ہے کہ 0.33 km جو ہے بیسن مزید اس 1 km overburden load کی وجہ سے sink کرے گا stretching and thinning of continental little sphere stresses after the rift transition کیونکہ ہمارے پاس rift transition کے بعد stretching یا thinning of continental little sphere جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے نارمل فارڈ ڈو ہائیوور ڈیویلیپ اندر پہ سے ہمارے پاس اور میجر جو ہمارے پاس asymmetric rift model میں ریفٹنگ میں نارمل فارڈ جو بیسک ہمارا موڈل جو ہے وہ بنا تھا لیکن اس کے بعد بھی ریفٹ ریفٹ transition تو ختم ہو جاتی ہے stretching جو ہے مزید نہیں ہوتی extension stresses جو ہے وہ seize ہو جاتی ہیں لیکن نارمل فارڈ spin بھی بنیں گے کس وجہ سے بنیں گے long after the drift stage has begun تو نارمل فارڈ ہمارے بنیں گے this فارڈ this فارڈ which evolves only the stricter deposit over the older rifted continental trust اس کا صوریہ آپ گریویٹیشنل پول چونکہ ہمارے پاس اوپر جو ہے cd-mets کی deposition ہو رہی ہیں تو گریویٹیشنل پول جو cd-mets ہے اس کی اوپر زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ sorry گریویٹیشنل سلایڈنگ تو گریویٹی کی وجہ سے ہمارے پاس نارمل فارڈز بنیں گے it can occur because the seaweed face of the passive margin which is sloping surface separated denser sediments below from less dense water اور اس وجہ سے بھی کہ اگر ہم seaweed face دیکھیں پیسیو مارجن کا دیپ اوشن کی طرف فیس کریں تو یہ جو پیسیو مارجن ہے یہ already سلوپ کر رہا ہوتا ہے toward the deep sea سیڈی میں جو ہے وہ denser سیڈی میں جو ہے وہ سیڈی میں سیڈی میں ہوتا ہے اوپر سیڈی میں فیلنگ ہو رہی ہے تو سیڈی میں فیلنگ کی وجہ سے لوڈ اس کی اوپر پڑھ رہا ہے تو لوڈ جب پڑھے گا تو گریویٹیشنل سلائیڈنگ ہوگی تو اس گریویٹیشنل سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک تو already slope جو ہے وہ ڈیپ سی کی طرف ہے اور لوڈ بھی جو ہے وہ continent کی طرف آرہا ہے سی کی طرف جو ہے وہ ڈیفازٹ ہو رہا ہے سی کی طرف already slope بھی ہے the stretch is accommodated by normal parts تو اس وجہ سے ہمارے باس normal parts بنتے ہیں typically the evaporite horizon near the base of the geometric section served as a sliding surface basic detachment اب یہاں پہ یہاں پہ ایک important term ہے توڑا سا ہم drift کرتے ہیں away from our topic کیونکہ یہ جو پیسیو مارجن ہے پیسیو مارجن پیسیو مارجن اور میں زیادہ تر ہمارے پاس evaporite deposit جو ہے وہ بنتے ہیں یہاں پہ basement hive ہوتے ہیں rift segments جو ہے وہ آپ کے پاس سب basement بناتے ہیں اور evaporites deposit بننی کیلئے evaporites جو ہے rugs gypsum انhidride یہ type کی rugs evaporites کلاتی ہیں اور ان کا بننا جو ہے اس کیلئے کچھ conditions required ہیں ان condition میں سب سے پہلے کا جو condition ہے date is d کہ it will be near to the ocean آپ کے پاس جو rugs بنیں گے جو بیسن ہوگا جس میں evaporites بنیں گے وہ near ہوگا towards the ocean and will have a limited supply of water to that basin اور water کی limited supply ہوگی اس بیسن کی طرف پار ایزمپل یہ ہیں اس میں limited supply ہو رہی ہیں water کی اور دوسرا یہ کہ یہاں کا جو temperature ہوگا یہاں پہ evaporation rate ہائی ہوگا evaporation rate arid ریجن میں یہاں پہ evaporation rate ہائی ہوتے ہیں تو evaporation rate ہائی ہوگا کیونکہ limited supply of water آئی گی وہ جو ہے آپ کے پاس saline solution بنائے گی برائن solution بنائے گی برائن solution سپر سیچوریٹڈ برائن solution بنے گی اور اس طرح evaporation evaporation اور نیچے آپ کے پاس برائن solution صرف رہ رہے ہیں اور برائن solution جو ہے ہمارے پاس highlight بناتے ہیں rock salt بناتے ہیں اور اس کی مارچن جو ہے وہ in the present soft water in hydride بناتے ہیں اور in absence جیبسم بناتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح evaporation اگر ہیں تو وہ سلائیڈنگ اس کو سپورٹ کریں گی سلائیڈنگ کو سپورٹ کریں گی اکموڈیٹ کریں گی بناتے ہیں اور یہ اپورائیٹ ڈیپوزٹ ہوں گے جو ان پاسیوں مارجن پہ بنیں گے اس سلوپ کی اوپر یہ بیسر ڈیٹیشمنٹ بنتی ہے اور بیسر 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 جو ہوں گے سیورٹ سلائیڈنگ اور سیورٹ پیسی المارجن زیدنگ کیسیوا سیورٹ ریبانج ملتی ہے پوروار پوری جو پوری 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 ملتی پوری ٹو عیسیمیتری جیسیسی ہمارے پاس ہمارے پاس بیسل ڈیٹیشمنٹ جا رہی تھی پہ بیسل ڈیٹیشمنٹ کے بعد جو ہے فردہ سلائیڈنگ کی ہوئے جیسے ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ سلائیڈ ہوئے اور وہ ان کی ڈیپ ڈیریکشن جو تھی وہ سیم تھی بیسل ڈیٹیشمنٹ کی جو ڈیریکشن تھی تو ہمارے پاس بیسل ڈیٹیشمنٹ بھی سلپ کی وجہ سے جو بلاکس پر بعد میں بنے جو بلاکس کی جو سلپ ہوئی ان میں بھی ٹیلٹ آیا اور اس طرح ہمارے پاس ٹیلٹڈ جو ہائی پارٹ تھے وہ ہارسٹ اور جو ڈیپریسٹ گریبن بنے تو ان ہارسٹ گریبن کی اوپر فردہ سیڈیمنٹیشن جو ہے وہ کنٹنیوز رہی اور اس فردہ سیڈیمنٹیشن کی وجہ سے فارڈ جو ہے وہ اکٹیویٹ ہوتے ہیں تو اس قسم کے فارڈ جو ہے جس کی اوپر سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے اور وہ اکٹیو ہوتے ہیں پھر بعد میں تو یہ گروتھ فارڈ کہلاتے ہیں دیجومیٹری آف دی نارمل فارڈ سیسٹم دیٹ فارم ان اپیسی مارجن بیسن میں بھی میڈیفائید سبچنشلی بائی سالٹ ٹیٹانکس تو سالٹ ٹیٹانکس اگر ان فارڈ سیسٹم میں ہیں تو وہ ایک میجر رول پلے کرتی ہیں ہر طرح کی سٹرکچر کی موڈیفکیشن میں کیونکہ سالٹ ڈائپر سالٹ پیلوز سالٹ ٹیٹانکس اور سالٹ والدرائیز ان رسپانس آنلوڈنگ ڈیٹ ایک کمپنیز مومنٹ آن نارمل فارڈ تو سالٹ ٹیٹانکس جو ہے سالٹ ٹیٹانکس ایک کمپلکس ٹیٹانکس ہوتی ہیں اگر کہیں بھی بھی وہاہو کنورجنس ہو وہاہو سٹرائک سلپ ٹیٹانکس ہو یا پھر اس طرح ہمارے پاس اکسٹینسٹل ٹیٹانکس ہیں تو تینوں ٹیٹانکس کی ٹیٹانکس میں اگر سالٹ کی پریزنس ہے تو سالٹ کی پریزنس جو ہے وہ کمپلکسٹی لے کے آتی ہیں سسٹم کو مزید کمپلکس بناتی ہیں ان سم کیسز رائزنگ سالٹ کیونکہ سالٹ میں ڈیپیرزم کپی نامینا ہوتا ہے سالٹ کی اوپر اکر اور بیٹن سٹیٹا ہے تو سلپ ریٹ زیادہ ہوگا اور اس طرح رائزنگ سالٹ پلوز ہم نے دیکھا کہ ہائی انگل کٹ ہوتا ہے تو اس طرح جو سالٹ فلوز ہیں رائزنگ سالٹ فلوز وہ ہائی انگل کٹ ہوتا ہے ایک ہائیئر سٹیٹی گرافیٹ لیور کی اوپر ہیں سالٹ کٹ ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس سالٹ اکٹانکس بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ گریویٹی انٹریکشن بھی ہے اور پیسے امارجر جو ہے وہ کوسٹ لائن کے قریب بھی ہوتے ہیں زیادہ تر اور سیڈی میں جو ہے بیسنز ہوتے ہیں اس کی اوپر سیڈی میں ٹری انفیل بھی ہے مطلق سیڈی میں اس کی ڈی پوزیشن ہو رہی ہیں گریویٹی جو ہے رول پلے کر رہی ہیں اور سالٹ ٹکٹانکس بھی ہے سالٹ کی مومی بھی ہے تو اس طرح پیسے امارجر جو ہے وہ ایک کمپلیکس ایکسٹریمی کمپلیکس سٹرکشل آرکیٹیکچر بناتی ہیں لیکن جتنا یہ کمپلیکس ہوتا ہے تو آئل ایکسپلوریشن کمپلیز ہف انویسٹیڈ واسٹ سن پیسے امارجر بھی کنٹنس لارج آئل ریزرررز تو ہمارے پاس جتنی بھی آف شور ایکسپلوریشن کمپلیز آف شور پرڈکشن ہو رہی ہیں انٹائلی اور گلوپ تو یہ تقریباً پیسے امارجنسی ہو رہی ہیں جس طرح کہ وائک انڈریون نارک سینے ہو گیا تو یہ آئلینڈ گیس انڈسٹری کا ہف کہلاتا ہے پوری ورل میں تو یہ جو پیسے امارجن ہے یہ زونز ہوتے ہیں آف میجر آئلینڈ گیس ریزررز تو آئلینڈ گیس کمپنیز جو ہیں وہ آف شور آئلینڈ گیس کمپنیز وہ انویسمنٹ کرتی ہیں اس طرح کے ایریاز میں اور اس طرح کے سٹرکچرز کو ایکسپلور کرتی ہیں سائزمیک ریفلیکشن سرویز یہاں پر کرواتی ہیں آف شور انڈاوشن جدیس کم آئلینڈ گیس کم ایر منگ اینجتی دنڈاوشن جو اس ویزیم کرتی ہیں آیل ہیں جتی جو پیسے امارجن تو ایمارجن پوری ورل ihre منش آئلینڈ گیسی امارجن جو پوری ور делает غیر فرمی جو پوری ورکشتر ویزیمی کاری پوری ورکشتر آئلینڈ ماغی ایرانڈه آئلینڈ کم دنڈلوشن میکنینزم اس میں بھی فرزر چھے ریزن ہے کہ فولڈ انٹرسپلٹ ان کون سے وہ چھے سکس ایریاز ہیں جہاں پہ فولڈ انٹرسپلٹ ڈیویلیپ ہوتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں ہم فولڈ انٹرسپلٹ میکنینزم میں دیکھیں گے لیکن جو تو ہے سلوپ کا جس طرح کے آپ کے پاس ایک ہیل سلوپ ہے وہاں پہ سیڈی میں سلم کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک فیسے مارجن رائز کر رہا ہے جس کی اوپر فولڈ انٹرسپلٹ جو ہے وہ بھی ڈیویلیپ ہوتا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا تو فولڈ انٹرسپلٹ جو ہے وہ بھی ڈیویلیپ ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں فولڈ انٹرسپلٹ کے چپٹر میں دیکھیں گے کنسیڈرنگ دیٹ پیسے مارجن ڈیویلیپ ہم یہ کنسیڈرنگ دیٹ پیسے مارجن جو ہے وہ کنسیڈنٹل دیٹنگ سے یہ آتی ہے اور کنسیڈنٹل ریپ جو ہے وہ ہمارے پاس اسیمیٹرک ہوتا ہے جس میں سیمیٹرک مارڈل میں آپ کے پاس اگر یاد ہو تو آپ کے پاس دو قسم کی ڈیپ مومن تھی ایک اوے فرام ڈی ریچ تھا اور ایک ٹوورڈ ڈی ریچ تھا جو اوے فرام ڈی ریچ تھا وہ ہاس منا تھا ٹوورڈ ڈی ریپ ٹوورڈ ایچ انٹر جو ڈیپ انگل تھا وہ گریبن منا تھا اسیمیٹرک میں کیا تھا کہ اسیمیٹرک میں ہمارے پاک ایک سنگل بیسل ڈیٹیشمنٹ تھی اور اس کے بعد اس بیسل ڈیٹیشمنٹ کو پالو کر کے مزید بلاکس جو ہے ان کی پر سلائڈنگ ہو دی رہی اور بیسل ڈیٹیشمنٹ کی اوپر سلائڈنگ اور ان کی اپنی جو فالٹ لین ہے ان کی سلائڈنگ کے وجہ سے جو بلاکس ہے وہ ٹیلٹ ہوتے تھے جس طرح کہ یہاں پر ٹیلٹنگ نہیں ہے تو یہ اسیمیٹرک ریفٹ موڈل کراتا ہے تو اسیمیٹرک ریفٹ موڈل بناتا ہے پیسے و مارجن ہم اس کے پیسے و مارجن کے دو انٹ کلاس ممبر کے بارے میں پھر اندازہ لگاتے ہیں ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو پیسے و مارجن ہے جو پیسے و مارجن چلی узнаیا جو پیسے و مارجن اللہ ہے پہ śیو پیسے و مارجن شروعہ ہم چاہتا ہے پہ چاہتے ہیںپیسے و مارجن اپر پیسے و مارجن ہیں پہ ناکر ہم مارجن ہے کے بازے میرے اسی کی صدرتی me 부لسے و م م مسلوم معنی فلس شروعat پہ مزیتے یم دنس پیسے دے ریند اسی ناک سورل سوئے یا میڑے اسی منتزی و موڈل سور لائی ہم نے میڈو شانیک ریجن میں اوپر آٹھا کہ اگر آپ کے پاس شلو ڈیپت لیول کی اوپر مطلب کم ڈیپت کی اوپر آپ کے پاس ریفٹنگ جو ہے وہ اگر ایوال ہوئی ہے پیسے امارجن جو ایوال ہوئی ہے وہ کیا ہوگا وہ پیسے امارجن جو کہ ایک کم تکنس ایریا کی اوپر اگر آپ دیکھیں تو کم تکنس ایریا کی اوپر ایوال ہوا ہے تو اس میں جو سٹریچنگ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہوئی ہوگی اور جو سبسیڈنس ہے وہ بھی کم ہوگا اور جو پیسے امارجن ہوگا وہ کمپیریٹیولی نیرو ہوگا جبکہ یہ ہمارے پاس اگر یہ دو ریفٹ موڈل ہیں اب یہ اوپر سرفیس کی اوپر ہے یہ ایک موڈل ہے تو یہ سرفیس کے شیلو لیول پہ ہے تو شیلو لیول پہ اپر پلیٹ موڈل ہے اپر پلیٹ موڈل جو ہے اس کی سٹریچنگ اتنی نہیں ہوئی اور وہ ایک سمالر ایریا کی اوپر ہے نیرو ہے جبکہ اس کی نیچو جو ہے لور پلیٹ موڈل ہے لور پلیٹ موڈل جو ہے اس کی لور پلیٹ موڈل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پلیٹ موڈل ہے جو 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 لور پلیٹ موڈل ہے وہ وائیڈ کانٹینٹر شیلو بنائیں گے شیلو جو ہے وہ آپ کے باس کانٹینٹر شیلو وہ وائڈ کانٹینٹر شیلو وہ وائڈ ہوگا اور یہ آپ کے پاس لارجر ایریا کی اوپر ہوں گے اور اتنے لارجر ایریا کی اوپر سبسیڈنس بھی اس کی زیادہ ہوگی سیڈیمنٹری انفلنگ یا ڈیپوزیشن جو ہے وہ اس کی اوپر بھی زیادہ ہوگی اور اس کی اوپر ہو سکتا ہے کہ اب تو بیس کلومیٹر تک اوپر سیڈیمنٹری فائل ہو تو دو اوپے سے مارجنس کو ہم دو انڈ ویمبرز انڈ کلاسز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہمارے پاس اپر پلیٹ موڈل ہے اپر پلیٹ مارجن اپر پلیٹ مارجن میں آپ کے پاس سٹریچنگ جو ہے شیلو ڈیپوزیشن کے اوپر ہے ریپٹنگ سٹریچنگ جو ہے وہ کم ہے سبسیڈنس بھی اس کی کارڈنیز کم ہے سیڈیمنٹری سیڈیمنٹیشن جو ہے وہ بھی اس کی اوپر کم ہو رہی ہیں تو جس کی وجہ سے جو اپر پلیٹ موڈل جو ہے وہ نیرو ہے دوسرا جو ہے اس میں سٹریچنگ زیادہ ہے ڈیپوزیشن کی اوپر ہے تو جو سبسیڈنس ہے وہ بھی زیادہ ہے وائیڈ ایریا جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے تو سیڈیمنٹیشن جو ہے وہ بھی اس کی اوپر زیادہ ہوگی تو اس وجہ سے جو لور پلیٹ مارجن ہے وہ وائیڈر کانٹینٹل شیلز بنائیں گی جو اپر پلیٹ مارجن ہے وہ نیروہ کانٹینٹل شیلز بنائیں گی تو یہاں پہ تاک اسی بیسیڈیفرنٹیشن جو ہے بیسیڈیفرنٹیشن جو ہے رسیرچرزیو ہے وہ نیروہ کانٹینٹل شیلز بنائیں گی تو یہاں پہ تاک سیڈیفرنٹیشن جو سکتے ہیں تو لور پلیٹ مارڈل اور اپر پلیٹ مارڈل دونوں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس ریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹرچ یا ڈیفرنٹ لینس کی ہو سکتے ہیں تو اپر پلیٹ مارڈل اور لور پلیٹ مارڈل جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ سائزز کی ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپر اور لور پلیٹ مارڈل وہ آپ کے پاس ایک ہی پیسے مارڈن میں آپ کے پاس میں لیں تو اس کیس میں جو اکموڈیشن زون ہے وہ ان کو لنک کریں گے جو کہ اکموڈیشن زون میں ٹھانسرام فالٹ ہونگی تو ترنسرام فالٹ ہونگی ماری پاس پرسیو colonialism کی وجہی آکھیوں سوس و�이 جس ماری پاس دور کی است یا ٹرانسٹینشنل بیسن کو بیسن ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹینشنل اور سٹرائک سلیپ فالٹنگ مطلب جہاں پہ نارمل فالٹنگ اور سٹرائک سلیپ فالٹنگ دونوں ہو رہی ہوتے ہیں تو ایکزامپل میں اس طرح کے پیسے مارچن جو کہ ٹرانسٹینشن سے بنتے ہیں اس میں ناد ایسٹ مارچن آف ساؤت امریکہ یا پہ ساؤت عمریکہ کا نار你说 ریہا ہےدن میں ہوتا ہے مارچن اس مارچن ہے ہوتے ہوتے ہیں نارد اس مارچن کو ایک ساؤت عمریکہ نارد اس مارچنے جا گیا ہے دنیا نارد اس مارچنے ل رد میں ہوتے میں ساؤت عمریکہ نارد اس ایسٹ قرگ دینت عمریکہ ساؤت ایک ساؤت ق اور اس مریانLo Lambلہ کٹ کے وزار Greek کے ورائے ان اس سسٹم اس سفیشنٹ بک ساؤتھ امریکہ اور افریقہ پارٹ اس طرح ہمارے پاس یہ دو سسٹم ہیں افریقہ اور ساؤتھ امریکہ یہ ترانسٹیشنل سسٹم کی وجہ سی بنے ہیں ہمارے پاس ساؤتھ اٹلانٹک میں رفٹنگ کی وجہ سی یہ دونوں ان کی سپلٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد اکسٹینشنل کمپوننٹس جو ہے اس سسٹم کا وہ اس نے ساؤتھ امریکہ اور افریقہ کوئی جسے سے الگ کیا is a consequence of transcendental phase of its history the north eastern margin of south امریکہ is a very narrow continental shelf locally underlined by flower structures اس وجہ سے جو ساؤتھ امریکہ ہے یہاں پہ اس کا تقریبن continental shelf جو ہے وہ ہمارے پاس narrow continental shelf ہے upper plate model کی جو ایکزامپل ہے وہ یہاں پہ آپ کو ملی گی اور یہاں پہ ہمارے پاس flower structure بن گیا ہے flower structure ہمارے پاس transtentional جو environment ہوتے ہیں وہاں پہ flower structure ہوتے ہیں یا جہاں پہ extensionل ہوتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس flower structure ملتے ہیں normally negative flower structure اور جو کمپنل environment ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس positive flower structure ملتے ہیں یہاں آج کا ہمارا topic تا ہے جس میں ہم نے pissyome margins کے بارے میں دیکھا اور pissyome margins میں ہمیں active اور pissyome margins کی definition کی active margins وہ ریجن ہے جو کے سائزمن کے لئے active ہوتے ہیں pissyome margins جو کے سائزمن کے لئے not active اور pissyome margins جو ہے نارمی ہمارے پاس continental کانٹینٹس کی جو کوس لائن ہے وہ ہمارے پاس پیسے و مارجنز ہوتے ہیں جہاں پہ کانٹینٹس کی سیڈیومنٹری انفیل جو ہے وہ ان پیسے و مارجنز کی اوپر ڈیپوزٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ پیسے و مارجنز ہمارے پاس بیسنس بناتے ہیں اور یہاں پہ بیسنس اس وجہ سے کیونکہ جتنا ونڈ سے دور ہوتا ہے اوشینک فلور اوشینک کرسٹ تو وہ سب سائٹ کرتا ہے اور سب سٹینٹس کی وجہ سے ڈیپوزٹ ہوتی ہے اور ڈیپوزٹ ہوتا ہے یہ ایک پیسے و بیسن میں آتا ہے اور پھر اس میں ہم نے جو کانٹینٹس کا اور اوشینک آج کی بارے دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کانٹینٹل شلپ ہوتا ہے جہاں پر شورلائن ہوتا ہے اور پھر اوشینکرنٹر جاتی ہے پھر اس کے بعد کانٹینٹل سلوپ آتا ہے کانٹینٹل رائز ہوتا ہے اور پھر ابیسل پلین ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اولڈر جو پلیٹ ٹکٹانک بوکس ہیں ان میں ان پیسیو مارڈنز کیلئے جیو سنکلائنر پر ٹرمیوز ہوتا تھا جیو سنکلائنر پر ٹرمیوز ہوتا تھے میو جیو سنکلائنر میں اور ایو جیو سنکلائنر میں جو ہمارے پاس شلفل یا پھر شلفل ریجن تھا یا سلوپ کا ریجن جہاں تک ہمارے پاس کوئر ٹرینڈ سیڈی میں جنہیں وہ ڈیپازٹ ہوتے ہیں تو وہ میو جیو سنکلائن کلاتے ہیں اور بیسل پلین اور کانٹینینٹل رائز پہ یا سلوپ پہ جہاں پہ ہمارے پاس فائنڈ سیڈی میں یا فیشیز کی ڈیپازٹ ہوتی ہیں وہ ایو جیو سنکلائنر کلاتے ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارے پاس سب بیسلس ہوتے ہیں یہ سکریٹ پیکیجز فارم میں ہوتے ہیں اور یہ جو ڈسکریٹ پیکیجز ہیں ان کے ترمیان بیسپینٹ ہائی ہوتا ہے جو کہ ایک کاموڈیشن زون کی وجہ سے بیسپینٹ ہائی بنتا ہے اور جو ہمارے ہمارے پاس سی شیپ تھا یا جو نارمل فارڈ جہاں پر بن رہتے جو کہ ڈیپریسٹ فارم تھا وہ ہمارے پاس بیسن میں آتے ہیں ان کے اوپر ڈیپوزیشن ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈیپوزیشن سیڈیمنٹ فیلنگ کے بارے میں دیکھا کہ جو فارڈز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یہ میجر جو سلوپ ہے وہ ہمارے پاس پورڈ دا اوشن ہوتے ہیں اور اس سلوپ کو فالو کر کے ہمارے پاس سیڈیمنٹ جب اس کی اوپر ڈیپازٹ ہ ہوں گے تو اور برڈن لوڈ آئے گا اور ڈیپوزیشن کی وجہ سے گریویٹیشنل سلائیڈنگ ہو گیا اور نارمل فارڈز منزید بنیں گے تو اس قسم کے فارڈ جو ہے گروز فارڈ بھی بناتے ہیں جو فارڈز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پھر ہم نے سالٹ ٹیکٹانکس کی اوپر تھوڑا سا دیکھا کہ سالٹ ٹیکٹانکس آگر کئی بھی ہیں سالٹ یہ جو پیسیو ماجز ہے یہ نارمل یہاں پہ وہ پرائیٹ سی پوزٹ بھی بنتے ہیں اور اور اوپرائیٹ جب بن جاتے ہیں تو وہ کمپلیکسٹی لے کے آتے ہیں سالٹس جو ہے وہ کمپلیکسٹی لے کے آتی ہیں اور یہ ہم نے دیکھا کہ پیسیو ماجز جو ہے وہ ایک کمپلیکس سٹرکچر ہوتا ہے اور میجر جو وہ ورڈ کی آئیلنگ جس ریزرفز ہے وہ انہی پیسیو ماجز پر ملتی ہے اور پھر ہم نے دو انڈ میمبرز پلاسس آف پیسیو ماجز کے بارے میں دیکھا کہ ایک ہمارے پاس اپر پلیٹ ماجز ہے جو کہ نیرو کانٹیننٹل شیلز بناتی ہے اور یہ شیلو ڈیپتھ کے اوپر ہوتی ہیں لور پلیٹ ماجز ہے وہ ڈیپتھ کے اوپر ہوتی ہیں اور یہ ہمارے پاس ریلیٹویلی سٹرکچر جو کانٹیننٹل شیلز جو ہے وائیڈر کانٹیننٹل شیلز جو ہے وہ پھر بناتی ہیں تو تینکیو بیری میچ اگر آپ لوگ کا کوئی کیسٹن ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی میڈیوں کے دلیے تینکیو